کبھی کبھی تو لگتا ہے ہمارا پلینٹ رہنے کے لیے خطرناک ترین جگہ ہے جیسے جیسے سائنٹس زمین کی کھوج کر رہے ہیں ویسے ویسے عجیب و غریب چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں آج ہم اکیس ہزار سال پرانی برف سے دسکور ہونے والی آٹھ مسٹریس چیزوں کے بارے میں جانیں گے نمبر ون بارہ ستمبر دو ہزار سولہ آرٹک کی برف سے ایک سو دو فٹ لمبے شپ کا ملبہ ملا تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ یہ بریٹش ایچ ایم ایس ٹیرر تھا بیسیکلی ایچ ایم ایس ٹیرر اور ایچ ایم ایس ایرے بس دو شپ تھے جو کہ اٹھارہ سو پنتالیس میں ہونے والی نئی دنیا کی تلاش کا حصہ تھے انگلینڈ سے روانہ ہونے والی یہ دو بحری جہاز جن میں ایک سو چونتیس افراد سوار تھے کنیڈا کے بڑے برف کے حصے میں دب کر غائب ہو گئے ماہرین اور ایسپرٹ کا کہنا ہے کہ انگلینڈ سے روانہ ہونے کے ڈیڑھ سال بعد یعنی اٹھارہ سو چیلیس کے آخر میں جہاز آرٹیک کی برف میں پھنس گئے اگلے تین چار سالوں تک جہاز میں سو سے زیادہ لوگ زندہ تھے جب مدد کے لئے کوئی نہ پہنچا تو ان لوگوں نے پیدل چل کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور اسی کوشش میں آرٹیک کی جمع دینے والی سردی میں جم کر غائب ہو گئے یعنی دونوں جہازوں کا عاملہ برف کی نظر ہو گیا نمبر دو دوہزار سولہ سیٹلائٹ نے انٹارٹیکہ میں عجیب و غریب منظر ریکارڈ کیا جس میں میلٹ ہوتی آئیس اور اوپر کی طرف رائز ہوتے پیرامیڈ واضح طور پر نظر آئے اس عجیب و غریب منظر نے سائنٹس کو الجھا کر رکھ دیا اس پیرامیڈ کے چاروں کونے بلکل ایسے تھے جیسے ایجپ کے پیرامیڈ ہیں اور ان پیرامیڈ کی ایک سائٹ دو کلومیٹر لمبی ہے معلومات کے لئے آپ کو بتاتے چلیں کہ گیزہ کے سب سے بڑے پیرامیڈ کی سائٹ صرف 750 فٹ لمبی ہے وظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ کوئی نیچر فارمیشن نہیں ہے بلکہ کسی سیویلائزیشن کی طرف سے بنائے گئے پیرامیڈز ہیں اگر یہ پیرامیڈ کسی انسان نے بنائے ہیں تو انٹارٹیکہ کی برف میں اور بھی پیرامیڈز ہوں گے جو انسانوں نے بنائے ہوں گے اگر اسی بات کو سچ مال لیا جائے تو ہمارے مائنڈ میں ہزاروں سوال گردش کرتے ہیں آخر وہ کون لوگ تھے کہاں سے آئے تھے جنہوں نے برف کے ریگستان میں پیرامیڈز بنائے کیونکہ انٹارٹیکہ میں پائے جانے والی سالوں پرانی برف یہی بتاتی ہے کہ یہاں کئی ہزار سالوں سے کسی زندگی کا کوئی وجود نہیں تو پھر یہ پیرامیڈز کس نے بنائے نمبر تین انیس سپتمبر نائنٹین نائنٹی ون دو جرمن ٹورسٹ کو سفر کے دوران ایک عجیب و غریب انسان کا دھانچہ ملا جس کی باڈی ویل پریزرو تھی باڈی کو دیکھ کر ٹورسٹ نے اندازہ لگایا شاید یہ انسان کچھ دن پہلے ہی مرا تھا لیکن ریسرچ کے بعد پتا چلا کہ یہ انسان آج سے پانچ ہزار سال پہلے اس برف میں پھنسا تھا اکتوبر دوہزار تیرہ کی ایک ریپورٹ کے بعد پتا چلا کہ آج اس کے انیس ریلیٹیو اٹلی میں رہتے ہیں جس کا اندازہ سینتی سو لوگوں کے بلٹ ٹیسٹ کے بعد لگایا گیا کچھ عرصے بعد سائنٹس نے اس دھانچے کو اوٹزی دا آئیس مین کا نام دیا دوہزار دس سائیبیریا کی تھنڈے علاقے میں ایک عجیب و غریب جانور کا دھانچہ ملا تحقیق پر پتا چلا کہ یہ ایک الیفنٹ کا بچہ تھا جو کہ مارڈن ڈے ہاتھی سے بالکل الگ دکھتا تھا اس کی باڈی پر لمبے اور گھنے بال تھے اس لئے سائنٹس نے اس کا نام وولی محمق رکھا تحقیق پر پتا چلا کہ یہ جانور آج سے تیس سے چالیس ہزار سال پہلے پائے جاتے تھے جو کہ آپ ایکسٹینٹ ہو چکے ہیں جب بھی ہمارے سامنے انٹارٹکا کا نام آتا ہے مائنڈ میں اپنے آپ برف ہی برف گھومتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا کانٹیننٹ ہے جہاں لاکھوں کلومٹر تک برف کا رات چلتا ہے لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ہماری زمین کی سب سے ڈرائی جگہ بھی انٹارٹکا میں موجود ہے جی ہاں سائنٹس نے ریسرچ کے دوران ایک ڈرائی ویلی ڈسکور کی ہے جہاں پر پچھلے بیس لاکھ سالوں سے کوئی بارش نہیں ہوئی کیونکہ اس ڈرائی ویلی میں تیز ترین ہوایں چلتی ہیں جن کی سپیٹ تین سو بیس کلومیٹر پار آوار ہوتی ہے انہی تیز ہواوں کی وجہ سے اس ویلی کا کترہ کترہ ایوپوریٹ ہو چکا ہے آپ یہ بھی جان کر حیران ہوں گے کہ اس ڈرائی ویلی کا محول لاکھوں کلومیٹر دور مارس سے ملتا جلتا ہے اسی وجہ سے ناسا نے اپنا روبورٹ مارس میں بھیجنے سے پہلے انٹارٹکا کے ڈرائی ویلی میں ٹیسٹ کیا تھا ریپورٹ سے پتا چلا یہ جانور آج سے بیس ہزار سال پہلے اس زمین پر پایا جاتا تھا جو کہ اس ٹائم کے انسانوں کی ہنٹنگ اور بہت زیادہ تھنڈ پڑنے سے ایکسٹنٹ ہو گیا نمبر ساتھ دو ہزار دو انٹارٹکا میں ایک بڑا آئیس شیل ٹوٹ کر سمندر کے پانی میں شامل ہو گیا یہ آئیس شیل 3250 سکیار کلومیٹر بڑا اور 220 میٹر موٹا تھا اتنا بڑا برف کا ٹکڑا سمندر میں شامل ہوتے ہی پگھل گیا جس کی وجہ سے سمندر کی سطح میں کافی اضافہ ہوا سائنٹس نے سمجھا شاید یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے برف سے الگ ہوا ہے نیکسٹ ٹائم ایسا نہ ہو اس لئے ریسرچر نے انٹارٹکا کی برف سے 34 سینسر لگا دیئے یہ جاننے کے لیے کہ کن وجوہات کی بنا پر آئیس شیلف ٹوٹتے ہیں ان سینسر کی مدد سے آئیس شیلف کی فیزیکل فارمیشن اور سٹرکچر جاننے میں مدد ملی لیکن جب ریپورٹ سامنے آئیں تو پتا چلا آئیس شیلف ہر وقت اپنے آپ وائبرٹ ہوتے رہتے ہیں انٹارٹکا کی تیز ہوایں جیسے جیسے ڈائریکشن چینج کرتی ہیں آئیس شیلف سے آنے والی آواز بھی بدل جاتی ہے یہ کسی طرح جس طرح کسی فلیوٹ میں ہوا پھنکنے سے اس کی آواز کم یا زیادہ ہو جاتی ہے انٹارٹکا کی برف سے 11 سو فٹ کی گہرائی میں ایک عجیب و غریب مخلوق کا دھانچہ ملا سائنٹس نے جاننے کے لیے کہ یہ دھانچہ کون سے جانور کا ہے کئی ایکسپیرمنٹ کی ہے لیکن حیران ہونے والی بات یہ تھی کہ اس کا سٹرکچر کسی بھی جانور سے میچ نہ ہوا اس خوفناک دھانچے کی لمبائی 8 فٹ بتائی گئی جس کی ہڈیاں باڈی سے الگ تھیں کئی سالوں کی سرچ کے بعد آج بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ دھانچہ کون سے جانور کا تھا یہ جانور اس برف میں کہاں سے آیا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہیں جلد ایک نئی ویڈیو میں